اینی ایک سو کیاون ملتان میں الیکشن کے نتائج سامنے آنے پر عبدالقادر گلانی کے حامیوں نے جشن منایا لڑیاں اور بھنگڑے ڈالے اپنی جیت کے بعد حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے عبدالقادر گلانی کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی طاقت عوام ہیں اس شخص کو ناہل کر دیا گیا جو موسن پاکستان ہے جو موسن جنوبی پنجاب ہے غیور عوام نے جو فیصلہ سنایا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑی طاقت عوام ہے کائکورنوں سے خطاب میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے کہا پیپلز پارٹی عوام سے کیے وعدے پورے کرے گی میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے دونوں بیٹے سید عقل قاضر گلانی کو اور سید علی موسیٰ گلانی کو رکن قومی اسیمٹی بنا کر اسیمٹی میں بھیجوں اور یہاں عوام کی خدمت کریں اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے وعدے کیے تھے عبدالقادر اور شوکت بوسن کے درمیان مقابلہ کانٹے کا رہا ووٹوں گندی کے دوران پیپلز پارٹی کے کارگن گنسم رہے عبدالقادر گلانی ہار اور جیت کے بھمر میں فسے رہے ایک روزہ کرکٹ میچ کی طرح ایک ایک ووٹ اہمیت اختیار کرتا رہا شام صحیح پولنگ اسٹیشنوں پر جیسے جیسے گنتی مکمل ہو رہی تھی شکست عبدالقادر گلانی کا تاکب کرنے میں لگی رہی لیکن آخری پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج نے پانسا پلٹ دیا اور کامیابی عبدالقادر گلانی کے حصے میں آئی حلقہ این نے ایک سو اکی آون کے نشیز سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی ناہلی سے خالی ہوئی تھی شوکت بوسن نے شکست تسلیم کی اور شفاف الیکشن کا اطراف کیا ہم نے پوری اپنی کوشش کی ہے ایک تو ٹائم بہت کم تھا نمضان شریف کی وجہ سے ٹائم میں کم ملے اور پھر وہ ساڑھے چار سال پرائم منسٹر رکھے رہے ہیں تو اس وجہ سے انشاءاللہ نیکس ٹائم اس سے بھی ٹاف فائٹ دیں گے بالکل شفاق ہوئے ہیں سر مگر رولز کی جو ہے نا جو الیکشن کمیشن نے کیے تھے کہ ٹرانسپورٹ کیمپینگ یہ وہ اس کی خطو خلاف وردی ہوئی ہے صدر زرداری وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور چودری پرویز الہی نے یوسف رضاگلانی کو ٹیلی فون کر کے زمنی انتخاب میں کامیابی پر مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹین تمام جماعتوں کو شکست دی موسیقی پرویز اشرف